اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد اللہ الہ الا اللہ اشہد 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 ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اجہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد وآل محمد ہیے علی الظلاہ لا حول ولا قوة ہیے علی الظلاہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہیے علی الظلاہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہیے علی الظلاہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا شہدہ محمد عبدہ ورسولہ رزیت باللہ ربما بالاسلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد علیہ ابراہیم وعلا علیہ محمد بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد مربہ ذہ الدعوة التامت والصلاة القائمت آت محمد الوصیلت والفزیلت ان بحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلل لہو ومن يذلل فلا هاديلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول عمر ربی بالقسط واقیمو جوہکم اندکل مسجد ودووہ مخلصین له الدین کما بداکم تعودون واجب الاحترام سامین کرام تو ارچو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد جنا مسئیبتان دا سی شکار ہوئے ہونا چک فتنہ وضع حدیث تھا کہ رسول کریم علیہ السلام دانال ہے کہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کر کر کے آپ بے ذمہ لگاتی ہیں ایک بہت بڑی عظمائش و مندروں پیش آگئی پھر کھرے سکیان دنال کھوٹے سکیان بھی بہت آگئی اس پاروں گروہ بن گئے ہر گروہ دے آلم نے کسی نہ کے رویتنوں پھڑ لیا مسئیبت بن گئی میں صحیح چیزیں دے ناظر غلط چیزیں دے ناظر پھڑ گئی کئی لوگوں نے تو این چیز کیا کر لیا میں ہونے حدیث دا علم دلہ قابل اتبار ہی نہیں یا رہینہ ایرالج کے لئے کوئی اندھا حدیث تھی کہ کوئی اندھا حدیث نوچھاڑی جو نرے قرآن سے آجو اہل قرآن بن گئے یہ بھی حل کوئی نہیں بینہ کیم کی دخیرہ جڑا ہے جی دے نال سین اللہ دے رسول دے دورنا دھڑے ہیں میں نسول اللہ نے کی کرتا کی فرمایا ہر شاہ ساڑے سامنے ہوں دی ہے ان دریا برود کر لی تو اے نہ سوچے آپ توسی انہوں دلیل بناؤں دے جب بھئی لوگوں نے حدیثہ کرنے ہیں اس تو اتبار کوئی نہیں حالانکہ دوسرے رخنا سوچیے یقین جانوں حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت دھون دی سب سے بڑی دلیل ہے اب لوگوں نے کھوٹیاں حدیثہ بنائیں توسی دیکھ لو بازار کھوٹی شاہے ہوئے بناؤں دا جنہوں پتا دے یہ نالدی اصلی بکری ہے جو سمجھے بھی کھوٹی شاہے بناؤں دا یہ جالی سکھے بناؤں دا فیدا کی ہے سکھا دے چلتا ہی نہیں جال تدے ہندا ہے کٹ دے تدے یہ لوگ جتو سمجھے دے اصل دی نکل بنا لو اصل دے چلتا ہے بھی چلتا پتا لگا بھی لوگ جتو سندے سینا قابا رسول اللہ اللہ جتے رسول نے فرمایا تو انہوں نے سر چکھوں دی تدے تھگانے پھر تھگی بھی کرنی کوش کی تھی جالی حدیثیں بنایئے نہیں جو بیکار تنگا کیوں کر دے وہ کر دے رہنے دے آکے سنو دے یار اسی دونجینی صحیح حدیثان میں مندے تو کیلئے پھر نہیں یہ پتا چلتا ہے جالی حدیثیں تدے لوگوں نے کڑھی پوری دی پوری امت اینے گروہ ہندیاں متفرق تھی پھر قرآن تو باد اللہ رسول اللہ علیہ السلام در سادلہ دین ہے وہ حجت عام گرل کوئی نہیں تدے بے ایمان لوگیں کمہ کم کر دے رہے چھوٹیاں کر دے رہے سمجھ جیسی رسول اللہ دا نہ دے تو مسلمان اس گرلوں نے مندے یہ دلیل ہے اس گرل دی کہ امت ساری حدیث پاک نے سند مندے اتھارٹی مندے تا دی لوگوں نے جالی بنائی یہ رہ گی گرمی ہوں جالی بیڑیوں نے پرکھنا میں ہوں تو یہ کھوٹا سکھا کسی لوگوں نے بڑھایا یہاں جالی سونا وغیرہ آئے اصلی سونا لوگوں نے سرچ نہیں دیتا تمیز کی تھی چھانٹے آپ پر خیاب اصلی کتنا بے کیے کھوٹا کتنا بے کیے اے نہیں بہن کھوٹا آگیا دے تو اصلی بھی سرچوں کسے کسے نہیں کیتا جڑا کردہ بے وکوف ہے صحیح حدیثان ان چھڑکے بلکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جانگے جزوں بعد پھر سادار نبی علیہ السلام دا بالکل تعلق ٹورجب کا پتہ ہی نہ لگو کبھی حضور پاک کی کی تھی کی نہیں کی حدیث پاک بہت بڑی شایع بڑی وڈی نعمت اور اے دیانے کے شامل ہویا نا جو میں مولانا محمد منظور نے مانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لی ایسے مانے جو نے بڑا سریکشن کیتا بے ساتھ اٹھ جلدہ کٹھیاں کرتی ہیں معارف الحدیث بلکل تفہیم القرآن دیتا ہے جنہیں تفتیر ہیں نا موضوعی سے ایسے بندہ بہت زین تھی صحیح زیفنوزے چھڑو اسران کیتا ہونے بہت تحارت ایمان اخلاق سیاست معاشرت معیشت ہر ایک تھی جلدہ حدیث پاک اوڈا ترجمہ اوڈا زیران لگنیاں تھلے ترجمہ ہیں بہت سونا ترجمہ این آدمی نے سمجھا ہوں دی اگے وہ تفہیم ہے تشریح دی دیدہ دل چوتر ناری شاہ وآلی اللہ رم تعالی اٹھایا رہا نے سارا فید اٹھایا بحجرت اللہ الرحبان اوڈا کیتا ہے مگر وہاں پڑھیں تسیری ویکھو گے ڈایم حدیث دی کتاب مجد سیدھا لوگ خرید رینڈی دی آنڈے یار کاک پلے لگنople ہیں نئی مارے پہ دی انہوں پڑھیں پتا لگدا بہت ڈل دے بچ تردی جاندی کے لئے حضور فرما رہا ہے اور میرے لونچ رکھ دی جاندی اور شروع کتاب چھنا لکھیا جدو ہے اس کتاب پڑھنا تو شروع کرنا میں اس کتاب چھو نہیں پڑھ رہا مسجد نبی ہے سرکار رسالت محب سرم اپنی زیادہ بیٹھے ہیں ممبر سے صحابہ بیٹھے ہیں میں بچ بیٹھا سن رہا ہے پھر تنو پتا لگو حدیث رسول کیش ہے بہت پیاری کتاب ہے ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ دے چل دے نہیں کچھ کسی کمزور رویتہ میں آگیا چھوٹی نہیں کوئی کمزور ہے کیا انہوں نے کہا چھو رہا ہے اچھی باتی تو حدیث رسول علیہ الصلاة والسلام سمجھو قرآن تو بعد اس امت کو کوئی سرمایہ رہا ہے اور خزانہ بیٹھے افعاد کرنی ہے اور اللہ جائے رسول اللہ فرما اور دلی جدو ہی لوگاں دی محنت بہنے کئی موقع دے جدو نیک لوگ حدیث انہوں نے یار تو آرام نہ بیٹھا انہوں نے میرے کو سننے چلو پتا ہوئے میں اس حدیث انہوں حاصل کرنی کنہ سفر کیتا جدو ایک شخص بکو مدینہ منورہ تو جاندہ اور جا کے مصر انہیں دروازہ کھڑ کر رہا اور دروازہ سے آیا قادموں نے آکھا گورنوں نے کہا کہ میں پھولانا صحابی ہیں اور ملاقات لیا جدو دستیہوں سے دوڑے آئے میرا ساتھی رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ تھا شاگرد ہونا حضور کو بینہ اے ہونا تھا سب تو بڑا رشتہ تھی سکے پرامانہ بڑا تھی بیسے یار رسول اللہ کو بیندے رہے یمن کے تخت پر جس نم شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور سا گل تھا رسول اللہ کے رشتے ہیں چہاندیاں سے بلبلوں پہلے انہوں نے پوچھا کونڈ انہیں آکھا فلان صاحبی دور کے آئے اترو بیٹھو انہیں آکھا نہیں اترنا بینا نہیں پھر کدھی آؤں گا دباؤں گا ابھی تساری تیری زیافت ہی کھاؤں گا ہونے ہونے سفر صرف ایک حدیثی کی کا جڑا میں سون لیئے ہونجے مر تیرے کل سوننی ہے کیونکہ میں نے پتا لگا تو اپنے کنانا سونی میں نے انہوں پاس دینا پہنچی ہے تو آپ سونی ہے تاد میں آیا تیر کو مدینے و مصر میں نے کھڑا کھڑا سوڑا ہون نہیں میں اترنا اس تو حدیثی رسول نے جڑا زادم اٹھ دے نا لوگوں نے جڑا شبہ پاؤں دے پایا یہ یهودیاں نہیں ہیں حسانیاں نہیں ہیں مسلمان نے یہ حدیثی کی اینہ دا اپنا ذین نہیں کوئنے کمبختوں نے دا شکار ہو گیا انہیں کنجرانے نا دماغاں جو باڑے حدیث کوئی شاید حالانکہ بیلکل حدیث پاک قرآن تو بڑی دولت جیدی حفاظت اسی کرنی نا حدیث پاک باقی جدو ہون کھوٹ دات اسی چھون لیا کھوٹ بھی تدے لوگوں نے بنایا لوگ سمیدے سی حدیث دا سکھا چلتا رسول اللہ تعالیٰ فرمان امد مندیاں نہیں تو انہیں کیوں کرنی ہے تو ہون دینا لوگوں نے اللہ نے پھر توفیق دیتی ہر آدمی جنا حدیثی کتابوں پڑھ دا آتے سرم دے وردہ وہ دیا دعا آئے اللہ تعالیٰ ہر لما انوار دی بارس کر رہے ہونا دی کبران تھے رحمت دے میں برسن جنہ نے رسول اللہ دے اس خزانے انہوں بچان لی بھی کھوٹ تو انہوں بچایا جائے بینتی ایڈے وڈے وڈے راوی ایسے ایسے بندے تھے جنہوں نے بادشاہ نے منطا کی چیئے بے تسی جنہوں موت برینہ کہنا کہ چپ کر رہے دے بارس کشنا کو حدیث دے آرما نے آکیا بادشاہ سلامت کوئی اور معاملہ ہوں دا تسی تو حدیقہ من نہیں دے تسی چپ رہی ہے رو گئے تطبار کر کے حدیث سامنے لائے دین تباہ ہو جو گا تسی تو حدیقہ نہیں من سکتے سونے دے تیہر ویل آجے تسی خموشی نہیں اختیار کرنی دسنا ہے اور امام علی بن مدینہ اپنے وارد بارش کہتا میں میرے اببا جی جو مرضی حدیث کے نہ تطبار نہ کریا کر اینی اس قابل حدیث نہ انہوں نے حافظہ نہ کوئی اور انہی محنت نا علم تیار ہویا جی جی حد کوئی رہ گئے کہ لہن علم غابی اللہ کوڑیا دنیا جیے کعدالت جلی ہے اوہ اے یہ گوامانو بیکھے سارا چھانبین کرے سپریم کورٹ جے ایمان دار جا جے وہ فیصلہ کردیں دے ہو سکتا فیصلہ غرضی ہوئے مگروں نے ایمان دار اینا فیصلہ کیتا ایسے تنا حدیث دے آلمان نے پوری محنت نا راوی ہیں دے بارے جس صحبہ بندہ موت بڑھے اے بندہ کوئی موت بڑھ نہیں جیڑے بالکل چوٹھے سی وہاں نے بڑھ کرتا کعد وزار کذاب ہے بے ایمان ہے جیڑے کمزور سی بے چوٹھے نہیں مگر حافظہ نہیں انہوں نے ساتھ دنگا کسی دا دس صحبہ یا کتاب مانجتے کعد کو سی وہوں تک ٹھیک سی بعد کتاب مانگی یا کسی ہاتھ سے جل وہاں نے یہاں ذہن ٹھیک لیا وہی نشان دیتا کہ اے دوں با جلے دے شاگرد بنے انہوں نے تتبار نہیں کلا حیرانی والی کہلے انہوں نے اسو گاور کو گل ہے تو خدا جاندہ غیب بندے ایسے دے پا بند ہے کہ جو انہوں نے سامنے رکار آیا وہ تے فیصلہ کر وہ کر دیتا آلمان اے تمہید اس تو سنائی ایس جمعہ پہلا گل جلی چھوڑ کرنی بات چاہ دو حدیثاں سامنے آئی جنہ دے بارے جنہ لوگاں نے میں واقعہ بیدہ بیان کرو دے رکار چاہنا سے جنہوں سے ایک تو میں اپنے تو بغش اتارنا چاہنا کہ میں بھی انہوں نے جس طرح آلمانے لکھ دیتا بیان کر دیتا وہ رکار بھی ہوئی انہیں مگر وہ دے بارے جنہ دسنا چاہیے بھی یہ ٹھیک نہیں گان تو گان کتاب میں آرہی ہیں آرہم نکھ رہے ماشا اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عدر دے جنہ سے ایک رویت بڑی مشہور ہے بیان کر دے انہیں بھی یاد لائی میں آخر یار میں بھی کسی اس مانے سے بیان کتی میں ٹھیک نہیں ہے دیکھو ہے کتاب میں جی لکھی بڑے بڑے موت بر عالمان لکھی کہ رسول کریم علیہ السلام دا زمانہ تھی صحابی بیان کردہ عبداللہ بن نبی آفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دے کور سی ایک آدمی آیا انہیں آگا کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے وہ دا آخر وقت جا سانس اکھڑی ہے موت آئی ہے تو انہوں کیا لا علیہ اللہ مگروہ نہیں کہہ سکتا بتہ رہا ہوتے سامنے لا علیہ اللہ پڑھا صحابیہ جوڑا لا علیہ نصیب نہیں ہوں پہ نبی علیہ السلام نے پوچھا پہ نماز پڑھا تھا لوگانے آکھے ہاں نماز پڑھا تھا رسول اللہ اٹھے عزیمی نار گئے اس نوجوان کو پہنچے خود رسول اللہ نے آکھا اب لا علیہ اللہ کہہ انہوں نے کہا میرے باستے نہیں آپ نے فرما کیوں انہوں نے کہا میں اپنے ماں محبتہ نافرمان ہوں انہوں نے دکھتے ہیں اس تو کلمہ ہی ہوں مریض بانتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو سنے آپ بے اپنی والدہ دا نافرمان رہا حالانکہ گل بڑی چنگی آ رہی ہے مر بکھو اور انہوں نے چھتا تھا کہ موت برنی مانی نافرماتے رسول اللہ نے آکھا کہا حیتن وارضہ تو یہ کہا ماں زندہ لوگاں نے آکھا فرمایا ادھو آپ براہن ماں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا انہوں نے کہا ہاں یار سیرا بیٹا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑی آکھ جلائی جائے ایچھے اکھراؤ پام بڑھ مچایا جائے کہ تینوں کیا جائے کہ جائے تمہیں سفارش کریں کہ بچ دا بیٹنے ہی ترسینوں ایک ساکھے چھار دیں تو دا سفر تم بچے نو بچان لی سفارش کریں گی کہ نہیں میرے بچے نو بچان لی کہ سرم دیں گی آخر مہاں سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ میں ضرور رکھوں گی بیس بلدی آگی کیوں میرا بچہ سٹن لگی تو حضور نے فرمایا پھر تم اللہ نے اگوا کر میں نے اگوا کر کہ میں تو راضی ہوگی موفید ہے راضی کر انہوں نے کہا اللہ میں تینوں میں اگوا کیتا ترے رسول نے اگوا کیتا کہ میں اپنے بیٹے تو راضی ہوگی جو بھی کرتا رہا تو حضور نے فرمایا بچے کہہ کلمہ پھر انہوں نے پڑھے اللہ 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 وعدہ اللہ شریک اللہ وعدہ محمد عبدالرسول جان نکلی تو اس وقت اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ جن نے اس بندے دو سختوں بچا لیا کہ جارہا سی جارنم مگر میں آگیا ماں نے میری گلمہ لی اے رویت لگی اترغیب اترغیب اور اصل جلی خیلطہ امام نے رواہ تبرانی و احمد کہ امام تبرانی نے واقعہ لکھیا امام احمد بن حمل نے اے ڈی اے ڈی اے کتابان چاہیا ہنڈا ہنڈا نا بیٹھا کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماد پنگی بیٹھے حدیث کی ایسے واحیات جنہیں نہیں پتا حدیث عربی جاندے کنوں مزاک بنا لیا لوگانے فیشن دے تو اور بیجن دے مجلسان جو ناڑے نشاپین دے ناڑے اتراز کری دے تب تسی علم نو پڑھو جو نہیں پڑھے کسے پڑھے کو سکھ لو اے ڈی وڈی گرل ماندی نافرمانی دی اچھا واقعہ واقعی دین دسلال ماندی نافرمانی نہ کرو اسلام بڑی سخت ہے مزر علماء نے کی فیصلہ کیتا اے نوہ ایڈیشن دے اترغیب و ترہیب تصنیف الامام الحافظ عبدالعظیم میں نے عبدالقوی المندری پانچ سو اکاسی حضریت پیدا آر سے سوچ پڑھا ہوتا ہے ایک کتاب لکھ گیا ترغیب و ترہیب ایک ہی ہے حدیثنا ہے بکھرا شعبہ کہ جہ دل سواب بیان ہوئے نیک کمہ دل ترغیب شوق دلائے وہ حدیثان کٹھیں ہیں کسی ہیں جنہاں دلائیا گیا وہ کٹھیں اے سر وے ہو یہ چاند کے نا باقی شاری ہیں تو ترغیب ترہیب بھی حدیثان کہ شوق نیکی انہاں دلائے جائے نماز روز زرہ کے سارا دین تو اے باپ جرہ تھی کہ ماں باپ بھی نافرمانی نہ کرو پیسر زر آیا اور اے دا اصل نمبر سے شروع تو لیا کہ تین ہزار چھ سو چھ بھی بندہ اتھے پھر جرہ انہاں حکم لگایا گیا کہ رویت کی ضعیف جدہ کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے قابل اعتبار نہیں ہے کسا اے نوٹ آتا ہے اور لکھا کیوں اور ناڑے لکھتے کل تو ازوہو لحمد سی نظر وینطاب الحیثمین قادر دی کہ جڑا انہیں لکھتا امام عبدالعظیم نے کہ احمد نے بھی لکھا ہے کسے نہ امام نہیں اے دیگل درست نہیں انہیں امام حیثمین بھی پیروی کی تھی یہ کھو کتھو سک نسل جا رہی ہے کہ امام حیثمین نے مجموع ذوائل لگی انہیں کہتا سی اے بھی مگرلہ گئے وکر لدہ ہم المالکون سلاسہ اور اس دور دے بھی جڑے انہیں تین تحریک لکھنا نے کہتا حالانکہ امام عامد بن حمبرد بیٹے عبدالعظیم نے لکھیا کہ اببا جی نے پیلا لکھیا سی اپنی کساب مڑکے جنسانوں سنائی نا حدیثاں پھر نہیں انہیں سنائی تو چکہ کرم پھیڑتا بے سنون دے کابل نہیں اور اے بے خرابی کی ہے فائد بن عبدالعمان وکان لیند متروک الحدیث فائد نامی بندہ ہے عبدالعمان ذا پترہ وہ متروک الحدیث ہے اس کابل نہیں سمجھا کہ علماء نے انہوں چھڑ دیتا کہ دی حدیث لکھنے لون نہیں وہاں مخرج پھر ضعیفہ تین ہزار اکسو ترسی نمبر انہیں اتھے میں جی وڈی کتاب لکھی ہے ضعیفہ اینے نمبر جدہ بیان کر دیتا اے نمونے جہاں چاہتا انہوں سنائی پھر گادہ پاکے کٹی چنگی ہوئے نا علماء نے کہا یار اور حدیثیں بڑی ہیں ماضی نافرمانی یہ ایک کسانی ثابت ہوندہ ضعیفہ جدہ بہت کم دور اس تو اندازہ کرو جو کمبخت حدیث پاک جی تخفیف کرے تو ہرے سامنے کئی اٹھ کھڑے ہیں ارزوب نہیں پڑھنی ہوں حدیث کیا جی انہیں سو سال با لی اینے جم کے بے دین اپنا جنم خراب کر رہا ہے کہ اٹھا پاکے رندرہ ہو دے برج تو ہم تعلق ہوں دے ذرہ ذرہ گل علماء نے چھانٹی اچھا دوسرا واقع ہے بے اپنے دوستی یہ حافظ مقبول صاحب ہوندی انہوں نے فون سے انہوں نے جیل میں فون کی تب یہ ایک عالم دین ہے کہ پوچھ رہے بیا حدیث میں ایک پڑی ہے بے عورتہ انہوں لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ بہت صاحب ٹھیک نہیں مگر آج تو انہوں نے سنا دی کہ ایک پاسے تھے رسول کریم علیہ السلام دایا اے بہت داو شریف ہے نبی علیہ السلام دی زوجہ متحرہ رسول پاک جی بی حفظہ جلی حضرت عمرہ حضیٰ حضیٰ صاحب دا دی او دیکھو ایک اسے تنہیں بی بی جنہیں مکہ تو حجرتی تھی الشفاء بنت عبداللہ الشفاء بنت عبداللہ بیٹھی سی کہ دام کر رہی سی حضرت حفظہ شفاء بنت عبداللہ نملا دا دام نونی حضور نے برا کیا نہ کوئی بری کہا دام بہت علاج ہے جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح علاج ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمیں سکھائے دو مطلب ہیں جنہیں حرام پیدنا حلال بھی ہے ایتنہیں دام حرام بھی ہے جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے اگر کوئی صحر کرنا چاہتا کفر کرنا چاہتا اثر ہو دا بھی ہے گا ایمینی کہنا اثر ہو گا دشمنی پادنی پیار پادنی بیمار کر دینا یہ صحر کی تاثیر ہے بتنا زیارت ہے گی نا ایتنہیں اللہ نے پیدا کی تھی شیطاناً وہ دیتا تے نیکانوں ہی دیتا تسی اچھے کلمیں پڑھو خود رسول اللہ نے بہت دام کی تھی سکھایا ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بچے کو زندہ نہ رہے بے ہوئی بیٹے نہیں جگہا حضور کہیں گے میرے بیٹے میرے گلاب پھولے چوم دے سی اس سے دام کر دے سی اور دام کر کے جدا حوالہ دیں دے سی وہ سارے اندے سوچنگی کیا لے آپ پھونک مار دے صحیح بخارج نہ آگان دے اے ہوئی دامیا جدا میرا بات ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل ساکھے کر دا کتھے کرت لائی آپ نے بیٹے نسان کس طرح جلے بندے ہون جو مرضی کو بخدار ہے اپنی آقبت خراب کرے حضور نے فرمایا جنت دے جوانا دے سردار ہے جڑائنا دوانا محبت کرتا مرنا محبت کرتا اور مرنا محبت کرتا اور مرنا محبت کرتا مرنا 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 تو دام جدا تھی رسول اللہ جی بیوی دے کول حقصہ دے ہو شفاہ بنت دلہ کر رہی ہیں تو آپ نے فرنا رہا لکھنا سکھاتا ہے میری بیگی نے ایدنا یہ دام بھی سکھا دے ایدنا چیز کے بیرے دراما یہ بھی یاد کرا دے جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا صحیح حدیث ہے لکھنا سکھایا اس تو پتا لگا لکھنا سکھونا ٹھیک ہے مگر حدیث ہوئی ہے کیا کہا ہے نا عورتنا نوں سورت نور سکھاؤ لکھنا نسکھاؤ ارہو تو بڑے بڑے توکھا کہا گیا چھوٹے نہیں بڑے بڑے توکھا کرتا کیا عورتنا نوں یہ نہیں چالیم دینی تھی پڑھ لیا لکھنا نہیں سکھونا ارہو تو بڑا دار ہے میں نے لکھنا پڑھنا آگیا کہ پتا نہیں کنوں خاتلے خاتلے دیں پھر اے ہو جیے خاتلے دیں کرنا کیسے حدیث نے آل لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آکیا انہم توسین لکھنا نہ سکھاؤ وَلَا تُعْلِمُونَهُنَا الْكِتَاب اے حضرت عیشہ رضی نے دا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرنا لَا تُسْكِنُوْهُنَا الْغُرْف بَالَا خَانِہَا جَنَا اُنَا رَكْو چُو بَارِهَا جَنَا اَنَا بَٹْا اَوَا تھلے رکھا کرو اور نا اے نا اے نا لکھنا پڑھنا سکھاؤ اے تو کنیا نے کر لیا کہ بھئی نا اے نا لکھنا پڑھنا سکھونا نہیں اوہ در حضور راضی ہو کے آکھیا کہ جذہوں تو میری بیوی نے کتابا سکھات کیا تے دام بھی سکھا اوہ تھے جائد درسیا اے نا دا حال فرقی نکلیا ایک بھی صحیح نہ نکلی ابن حضر حیث نہیں کیا بھی حدیث صحیح ہے شوقانی کیا ٹھیک ہے اے بہے بندے کیا مرد وجہ نے آکھا یار کدن صحیح ہے نا دے وچا چھوٹھے بڑے ہیں یہ نہیں حضور نے فرمایا کے لئے نا نہ سکھو اے اون المعبود یہ بہت کیا کتاب بندے حوالے ہیں چوٹھی جل اون المعبود شرابو دعود یہ چودہ اور پندرہ صفحے تھی کہ جنہی ہیں یہ دنیا رویتنا بے روایات ضعیفہ واہیہ سب کمزور سب ردی ہے انہیں تو ایک بھرکے لکھ دیتی ہے کیونکہ امہ آشادر میں اے جلیزی کہ انہوں چوبارہ جنرکم وفی سنہ دیی محمد ابراہیم شامی منکر حدیث ومنالوزائی کہ دے اندر محمد ابراہیم شامی راوی بالکل جنہوں کا نوالی راوییاں چاہتے ہیں جنہیں اپنے کلوں بنا بڑا کے اے انہیں صفحے لکھ کے تو اللہ کے بندے نے سمجھایا وَحَا ذَيْرَضَيْا يَاكُلْهَا ضعیفةً جدہ بل باطرہ جنہ جنہی آندا لکھنا نہ سکھاؤ سب ضعیفہ اور باطرہ غلط ہے اے نمونہ ایس و ضعیفہ جنہوں نے ایک سبک دی ترہا کہ علم حدیثی قدر بیٹھے دلد اللہ درسول نے یہ بات نہ دیا ساڑتے پہنیاں انہوں نے سینے نہ لائیے انہوں نے پڑھئے ارودہ دریانہ کو سکھئے کہ کس طرح اللہ درسول نے ان لوگوں تک دین پوچھایا بڑے شوقنا لوگ سفر کر کر دین سکھ دے رہا تو کئی پھر عالم کہدنے لیسے تو یار بیٹھا مفض مرکو سون رہا ہے حالانکہ جانہوں نے اپنا سفر سنا ہوں میں دری کنی دنیاں چھے رہا ہوں جانہوں نے پتا لگے بھی علم درہ کس طرح چل جائے انسانوں حاصل ہو گیا تو دو حدیثان ہم انہوں نے تارجی تحقیقی لی لوگوں نے آکھیا سیتے آگے ہوں پڑھ دیتے ہیں تو ارسول نے اس طور پاس اصل مسئلہ جلی پڑھے عامرہ ربی بالکس قرآن پاک اللہ نے تو انہوں حضور نے حکم آیا تو سی کہہ دیو میرے رب نے منہوں کس طرح حکم دیتا پیشلی گاری تجھے سبر تھا سنے نا سبر ہے کہ کدہ دین پہ قیم رہنا ہے دولانی پھر جدو سمجھے لیا کہ حق ہے اللہ رسول نے جدو ساہد ہے کوئی غلط بات نہیں اٹھے جام جانا ڈٹے رہنا عمر نباد نہیں پھر وہ سبر مگر دین اثر کی ہے ادھائے ساہت سے بیان راجلی سورہ عراف سے ایک لفظ اصل ہے دین کی پھر ہوتے چلنا کر چلنا سبرنا سبر جیسے ہر تو بیان نہیں چل سکے کچھے راجلہ بندہ ڈاوانڈول بندہ دو چار جن چلو گا تھا کھاڑ کے رہا جو گا وہ نہیں نباد سکتا مرن تک پاہ میں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے بیماری ہوئے چند رسی ہوئے امیری ہوئے غریبی ہوئے ہر ہار دین کے جمعران کو کھیڑا اس تو چلن لی سبر چاہیدہ وہ پیشلے جمعہ خود دین کی ہے کہہ دے پیغمبر کہ میرے رب نے منو کس دا حکم دا اگر کس نہ کر دے نا کس کی ہے کہ نا شاہ وزانی جنہ کٹونی افراد تفریض تو پاک یہاں لوگ چیزیں اگے بنا دیں دے ہنگی سیریں دو سیر بنا دیں دے وہ بھی غلط ہے کوئی سیریں پونہ سیر آکے وہ بھی غلط ہے افراد تفریض تو بد کے جنی یو شاہ ہے ناصل اتھے کم رکھنا انو ایک کس ہے اینا عدل کہلو سارے دین دا نچوڑے ہیں اللہ نے کہیانے منیاں کس تو ہٹ گئے امتان کس سے نہ رہیاں کوشن اس سے اللہ نے بیان کیا کہ وہ بالکل انسانہ دی ترہا انہوں نے چیز پورلوی جان دی یا پشتا ہوتا بھی ہے اے انہوں نے عیسائی یا یہودی ہیں بائیول پڑھئیے اللہ تعالی نور ایسلام بزمانے جنہوں نے دیکھا لوگ گناہ باز کر دے اوٹھے پھر لکھیا کہ انسان دے پیدا کرنے اللہ پشتایا کہ جسے آکھ ہے جسے انہیں عذاب نازل کیتا طوفان آیا دنیا غرق ہو گئی پھر نظر ماری پھر آکھا کہ اوہی میرے کوشی عبتی ہو گیا میں انتارے ڈوبتے بچے جانور دجے پھر پشتایا انہوں نے ربوں بہت تھلے سر کہ جسے انسانہ کی طرح کمزور کوئی حسی ہے کوشی اتنا انداب بنا گیا پڑھاں دور تو دور لیا گیا بہو سمجھو عقل میں پڑھے ہو گیا ناؤدی کچھ سے نرگن ہو گیا انجھ بھی کچھ نہیں ہوتا پڑھ لے لگ ہے بھی کی نہیں ہے دین اسلام کس رسول اللہ نے کسے نے اسلام نہیں آکھا کہ خدا بنا لیا عیسی علیہ السلام نے زیرنو اللہ یاو کہ یہاں انہاں دیکھ گیا ناؤزباللہ کہ نبیان دے بارے جتوم تعالیٰ تھے کہ وہ زنا کر دے اپنی بیٹھیں انہوں حاملہ کر دے اے بھی بائبل پڑھئی کس سے نہ رہے اے میں نمونہ تور سامنے رکھنا میں پہمیں عقیدہ پہمیں عبادتہ پہمیں زندی اسلام ہو کس سے جیدے جنان شاہد کوئی رائی وعد ہے کہ نہ کھا جو تصورنا بالکل بیلنسڈ ہے متوازن ہے نمازان دے بارے جی جیدے لڑکنا چاہوں بہار ہوئے نمازان ہی پڑھئیے حضور نے فرمہ باقی حق کٹھے گئے جیدہ سنیا نا روز روز رکھتا روز نمازان پڑھتا ہے نفلی بڑھا کے آکھا تیرے میمانہ دا تیرے حق کٹھے تیرے جسم دا تیرے حق کٹھے تیری ڈیوی دا حق کٹھے جیدے میرنا ہوں دے میمانہ دا حق کٹھے اے کی کرتے اس تو پورے دینوں اگر تھی سمجھو ہر معاملے تیرا کس تو کہ نہ وہ چیز زیادہ لگے نہ تھوڑی لگے درمیان او جنانا جس سے سوئی آگیا ہے دین نے سارے حکم ہو دی ایک باسے تجرو سیکھ کہ شادی نہ کرو انہوں لوگاں نے بات سمجھا مگر ہوایا نہیں ایس جگر عیسائی عردہ متعلق کرو عیسائی نے چاند کی چڑھا ہے خدا پناہ دے ماریاں موٹیاں پوپاں زنا کچھتے نجاز بچے پھر گر جاندی پہاں چھتے کشن دینوں چھڑنے دا ہوں سی جاؤ تنیاں نے انجی نکاہ اڑاتا بنکاہ جی لوڑی نیم جسے کوئی عورت ملے ٹھوئی کہ اب ہمیں ماں ہوئے پہنا ہوسی ہیں یہ بھی ہونی یورپ گھرک ہوگیا اسلام درمیان چلیں ہوندہ بکموارہ بھی نہ رہے کہ حلال حرام دہ بھی خیال کر درمیان چلیں تو دین اسلام بالکل ہو دین ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوتا رہا کہ سوئی ہیں نوتھے ہیں جسے ہونے چاہیے ایس تو یہ رما کہیں گے بری را کیامدن پر سرات نے نا کہ جن وسیعانے میں وار نانوں باری ساتھ موچ بھی جہنم ٹھلے ہونا پر سرات بنیا ہونا دنیا چلی جا رہی ہو نہیں کوئی ڈک دے جانے یا کوئی پار ہو جانے چل ہونے بھی پر سرات کے رہے ذرا کوزا دیئے اور بھی دین نہ رہا ذرا کٹا دیئے اور بھی دین تباہ ہوگیا بالکل باری کیا تلوار نہ رہا دین دستا ایسے کسے نو حق نہیں کمی کرنے نہ زیادتی کرنے دین نہیں اللہ رسول کے رسیتے رہنا دین ہے رہیں دے نہیں دینی لوگ بھی جڑے نہ کوئی آئین ان چلا جان رہا کوئی آئین ان چلا جان رہا جان دے نیک نہیں جان اتنا مرتبہ ہو جان ایسے رستے تو ہٹ جان دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دستا اوہ متوازن دی بہت سونہ سسرا روزے بھی جڑے آئندے ہمیشہ رکھنے ہیں گویا نہیں جان دیو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ملیات چنگا پھلا کشم ہوتا تو باد آیا سکھا آپ نے پچانی آئینا ہن نے کہا یار رسول اللہ میں خلانہ بلدہ جنہیں بیعت کی فرمایا یار تیرا کی حال ہو گیا کہا میں روزے نہیں چھڑے جاؤں تو تڑکو گیا فرمایا مڑا کی تائی تو جڑے حرام مہینے سے چار فرمایا چندے روزے رکھ لیا کر دا آپ پہ تین دس گنا ہو جان دے رکھنو تین سلاحاب بھتیاں دا ہو جان دا تو کیوں مریا کی حاضرہ حاضرہ یعنی ہر معاملے خدا حاضرہ دین کس بھی تعلیم دے عقیدیاں چی عبادتاں چی معاملات چی نہ ہے نہ کوڑا ہو کے لوگ تھک جائیں نہ ہے نہ نہ مٹھا ہو کے نگل جائیں درمیان چی رہے اللہ تعالی بار بار اندازہ میں نہ خرچے نہ کھلے ہتھ نہ کر پہل نو پکھا مرائیں پھر ساری دنیا تے ملامت کرے بیار کیوں اسے ایڈا تو سخی بنے آئے نہ ہتھ کوٹی نہ بسارے نفرت کردیں بیزگو کی لنا جدر نظر مارو گے دین تو انہوں پڑس نظر آگو گے کیا ہے سوئی درمیان چھ رکھ نہ ہی در جان زندہ رہی ایک حوالہ اس بارد میں اندازہ بیلکل کسٹ ختم ہو گیا 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 پانی جا رہا تو انہوں نے خیال ہوں دا بے پانی جڑا ہے کیوں زائے ہو رہا ہے اللہ دا حکم جڑا اسراف نہ کرو حد تو نہ بڑو توڑ دیتا دی توڑتے ہیں انہوں نے توڑی چلے جاندے اور بہانہ کی ہے جی گلد سے آندے نہیں اسمان پانی دی شرم کرو جب ان دین اتریا اللہ دا رسول نے عمل کر کے بخوایا ہے اسمانے نے تو دلیل نہیں مندے اللہ دا رسول اللہ اللہ دا صحیح بخاری پڑو حیران ہو گئے کہ کنے پانی نا حضو کر رہے ہیں اسی حق نہیں ہے نہیں حضو ہوندہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضو فرموندے سے اسے صاف حضیث پاک توندہ امام بخاری نے باب بددہ سنتاری امام باب ہے کتاب الحضو باب الحضو برمد سمیت آنا سن یقول کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او یکانا سنتاری امام بیان کر رہا ہے جو دا ذکر آجانا پھر جل چاؤں دا بیدہ بھی کچھ تعرف کر رہی انس کون ہے کہ ماں جسے رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے ماں انہوں گئے دس سال بس اکی اللہ رسول اللہ بچہ تو آج تو انہیں ساڑا کسے کام جنیاں انہوں نے نا نا فی اس کو کام لنا تو آڑا خادم ہے اس کو اگر کوئی پوچھے خادم رسول اللہ کون ہے ساری امتی خادمہ آپ بھی مرے جنہوں تمگاں ملنانا کہ خادم رسول اللہ کون ہے حضرت تینس ہے دس سال حضور نے رکھوڑ گیا آپ بے کارچ رہا آپ بھی خدمت کی تھی ہے اور تعریف کی تھی انہیں بے دس سال حضور نے کدھی منہوں نہیں آکیا بیا کم کیوں نہیں کیتا یا کیوں کی نہیں اینی نرمی اینی محبت تو حضرت تینس فرماؤں دے دو سو ایک نمبر حبیث ایک تراب رسول دی کہ نبی علیہ السلام جدو غسل کر دے تھی نا ہندی حاجندی ایک سواہ تو لے پانچ مد تک پانی بڑھ دے چار مد ہندے ہیں سواہ آندھے چار تو لے پانچ مد اینے نا لیں دے مد ہندسنا وضو کر دے تھی مد نہ مد نہیں نہیں ہے دو میں آتھا کٹھے کر لیے اے دے بھی جڑا پانی ہونانا اے مد اے دو آلہ پانی مد نہ وضو کر دے اور پانچ مد صرف ہندہ اسراف نہیں سکھتے اور امام نے شروع چی لکھا حدیث پاک سے کہ لوگوں سن لو اے بھی ضرورنا تسیے یہ نا سمجھے نیکی کر رہے ہیں پانی بڑھ دے لکھ دے وکر آخر العلم نے اسراف کی ہے وائن یوزاد اے نبی صلی اللہ پہلائی بات ما عزاد الوضو کہ اہل علم نے اسراف نو بودو جب زیادتی کرنا بغتا پان اے نو ناجید سمجھا اور اللہ دے رسول دے پھیل تو اگر نبزنا چاہیے ہونے ہندہ کھڑا ہے ہندہ تعداد اگر کرو گے دو میں اتھانا پانی پاؤن لگ پینے توٹی چل بھی نہیں توٹی کھولو اے ساتھنا پانی لگو دو جے اتھنا توٹی بند کردی اے نو برتلو پھر جاہو کھان پہلہ تینوری ہاتھ دو روز تھی بھی زیادہ پانی نہیں پانی نہیں فضول کرنا نہ ملن موندی لوڈ اپ سیل دی ترہا پانی لگنا چاہیے بس اے نائی حضولی کافی تینوری ہے تینوری موندی پانی پاؤن تینوری ناکس پاؤن ان زیادہ سہی سنن جڑی ہو تو ارکو ہونے سکنے مشکل حضولی جڑا نا مونی پانی جدہ تینوری جدہ اے دا ثبوت بہت کم دور بہت تھوڑا آپ نے اکی چوڑی نار موندی پانی پایا تینوری تینوری ادن کی تین اے نی میں مونی تینوری وکھرا لیا تینوری وکھرا لیا پکییاں حدیث ہیں جدیہوں سے دو میں کم مدمدات دلاتی اے نیسا ایک چوڑی پانی لیا کوئی مون سے کوئی ناری کھچ لیا بس یہ بھی ساف کر لیا ہوئی ناری تینوری چوڑی نیان اے دو میں کم کٹھے کی اور پھر مون جڑا توتا مون توانا اکبری فرض ہے اگر اکبری توان کو پانی ہے نا نا تزیر لیا تزیر لیا تزیر لیا سکا نہیں رہ گیا جا نہیں بجھرا ایک دی باست کرو اگے دو ہے یہ تو گانت دو کر رہا آخری تین یا تین یا دو ہے جلا بڑھ گیا گناہ چلا گیا جلا پائی جانتا پانی کر دیا اور یہ دلی پانی کتنا لینا تجربہ کرو میرے کو باک ٹوٹی کھولو ایسٹوریج پانی لو بجے نہ بند کر دیو مڑ کے ہاتھوں در رہا پانی لیا لگیا نی کھبا رہا ہونا لے دیو آیا پانی ٹوٹی بند ہو گئی ہے پھر رہے جانا جوڑ کے دیکھو گئے کہ رائی برابر پانی سے آئی نہیں ہونا اور تینوری اگر اس نہ کر لو پہلے نہیں ہو جانا نہیں چنہ نہ کرو کچھ نہیں سکا رہے جانا کہ جہاں انجہی پانی بگائی جانتا ہے رادہ بے نائی جانا جو مردی مدنال حضور حضور کر دے اینے پانی رہا طریقہ یہ ہوئی ہے بلکل ایک خاتف استعمال کرو دجہ نہ ٹوٹی بند کرو پھر سارا کچھ ٹھیک اہل ہون جرہ پر بازو تونے چوڑی پانی لے آئیے دینا بند کی سا وہ پانی آئیے دینا پھر سارا کچھ ٹھیک دجہ چوڑو لے آئیے پھر دینا باہاں بچہ تہتیاں گئی ہیں دو آئیے چوڑی ہیں کوئی پورا بھی نہیں رہے جانا ایک ہونے پانی بڑا آج کر خلط کر لیا پانی بڑا آج کر دے پانی بڑا آج کر دے سراف جی جاتھ ہو گی کہ زائے کری جو پانی اللہ دی نعمت ہے یہی قدر کرو حضرت عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آئے وہی کتے بڑے پانک دے بخاری شریف جاندہ جی انہیں ننگیاں آکے انہیں ناکے انہیں دے کھایا وہ حرام دا دے بندے کون سے انہیں ننگیاں آکے انہیں سامنے کپڑے لاغے ننگیاں جی پردہ سی جرمیاں پچی جار پانجا سکے انہیں پچیا مان جڑا ہے حدیث پاک جاندہ کہ پانچ مدانہ حضور نالیں گے ایک اتنا نالیں گے اممہ نے پردہ لڑکایا ماں سی ہونا جی اپنے پچی جے پاندے اور ناف تو اٹھے گھٹنیاں تو تھلے مار پین اور دوسری کسی موقع سے باقی بدنسی دیکھ لی یہ کارکام کو جائز ہے مہرم عورسان اینہ دا وہ پردہ نہیں جڑا عام عورسان دا عام لی یہی ہے موہر ہاتھوں ساڑ تاک کے رکھ مگر ماں پین پھپی ماں سی جنہانہ نے کہا کتن حرام ہے ناف تو اٹھے اور گھٹنیاں تو تھلے ایدان چو کوئی حصہ اگر کامکار کر دیا یا کسے ضرور جی ننگا ہوئے اور مہرم دی نظر پایا کوئی حرام نہیں مثلہ انہیں سمجھا کرنا آپ نے اممہ نے درستان لی ہے یعنی اسی طریقہ وہ نوندہ کے میں صرف پانی تھے پریشان سی اممہ نے پردہ لڑکایا اہم اٹھلا حصہ بیخ دے چکیہ برسن اہم اٹھے انہیں لے لے فرمائے آجے گھسل یہ تھے کہ مل مل کے نونہ تسی جنہیں پانی تھے ایک کیا صفائی رہی نونہ بھی کوئی ملہ کچھ رہا نونہ پھر ہو جنہا ملی رہا ہوئے جنہا گھسلے جنہا تو کی ہے نجاست حکمی ہے کہ وہ بندہ پاک صاف یا خوش موان لگا یا پوٹر لایا ہے صرف انہیں نے ہم بستری کر لی جس تو حکم لگیا کہ تسی پاک نہیں صاف ستے جنہا اندازہ کوئی انہوں نے ورمائے تو نجاست دو کہ پانی چوک چک وڑی تو انہیں پھیر دے تھے لے انہوں دیکھ جب گوسلی گوسلی اہو خیام مانے انہوں سامنے کہ انہا پانی جڑا کافی ہے کرنا ہی دا کہ انہیں ملنا ملنا نہیں جنہا لمحے کم کرے صرف سرٹوں لے پہرانا تک انڈے لگے تو وضو ذہ بارے کہ احتیاط کرو ٹوٹی بند کرنے اے خدا دا نامنو اے نا ہوئے توسی حضور چھ لگے رہا تو ٹوٹی پانی جڑا پہنی جڑا جا توبہ کرو ہمارا ربی بالکست اللہ حکم دیندہ کیدلتے کیمرو نہ ودا ہو نہ کٹاؤ درمیان مسہ جڑا ہوئی ٹھیک ہے مسہ اگر پورے سردہ کریے ہاتھ لے دیئے اور پچھے رجا کے اتھو پھر اگے نو لے پورا تھے ایدنوں شروع کریے میں جا کے پھر اگے لائے مگر اگر تسوی سن لو صرف این کر دیو نا تسوی مسہ ٹھیک ہے سردی وغیرہ یہ کوئی ہے تسوی کے سامنے زیادہ کی خپڑا حضرت عبداللہ بن عمر رضی علیہ وسلم اٹھے ہاتھ رکھیا بس وضو ہو گیا کس اعتراض نہیں صاحبی نے کی تب ایک کہا مسہ مسہ سردہ ہاتھ رکھیا ٹاچ کر لیتا بس اینہ اٹھے ہاتھ کر گیا وضو ہو ٹھیک ہی ٹھیک ہے ناڑ بھسنا ہوں تاکہ کسی ضرورت ہو گیا یہاں دل مرنے ہیں یہ بھی کر لیا ایدہ مسئلہ جنہاں پہا کرو پورا جنہاں پہر لیا بس اوارتاں پہ چاری ہیں چاہیتاں پہ ہمیں اوکھیاں ہوندی بجا ہے پہر لیا کھر لیا کھر اگلے یا کپڑا بھی ہو دے پہر لیا تو انہوں پگڑی سے جازت ہے انہوں دوپٹے سے جازت ہے مسئلہ جنہاں پہر لیا چین چین کردار ہوئے جرابان سے مسئلہ نہیں کرنا مردے پھر یہ بے نماز مرنے ہیں پہر جاندے پھاٹ نمازان چھٹ جاندے مسئلہ نہیں مننا پہی اللہ دین آنڈا پہر ننگیا تولا ٹکے ہیں پاہوے ٹکے چمرے ہیں پاہوے ٹکے یہ تو کپڑے ہیں اگر پہر جنہاں حضور کر کے کوری پہر لیا پہر لیا اس جراب نو کرنا دنائے پانی پونہ انگرہ این انگرہ گلیاں کر کے این کھچ دینا ہوتے ہیں لکیر کھچ دینا ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں بیل کھلے جائے اور اسے جنہاں اماماں اور خمار دیوی چھٹی کہ آپ دے سرکتے گر پگڑی ہے پگڑی چین پہر لیا اور تو پٹے پہر لیا ہے تو پٹے تھی پہر لیا اور سرکتے گے بے بازے موکا بڑی چوتے ہیں یہ سرکتے ہیں میں اس کے لئے پہر لیا دنائے نہ کریں اس میں کھر لیا مسائل کی خبر ہونے چاہید مسائل کی بہترہ پورا کروں گے کنہ مسائل کی نگول دی یا سراکتے ہیں اس میں پہر لیا اگر سو کریں گے جنہاں سو کریں گے جو رکے ہو رکے ہو رکے ہیں این ویدنوں شروع کرو اگلے پاسے لے جاؤ انگوٹھے نہ پیچھلے پاسے دا مسا کرنا ہے اے سنگلی نہ اندر دا کرنا اے مسا کاندہ گردن دا مسا بالکل بدت ہے اور اے دا دیند کوئی ثبوت نہیں گردائیتے پھر پھیر دے غلط کر دے کوئی شاند اگر حیگانا مالا چنگا کچھا وہ ایسی سردہ مسا کر دیں گاہ تک لے جانا اے گردن تے بھی پوراک چلا جانا ہاتھ وکھرا جانا میں بات سے ایترہ کرنا نشانی ہے مالا بلائی لکھنوی رامتلا ہنسی آلم توفت طلبہ لگا تھا یارت میں نہیں پتا لگا تھا ساڑے بڑے ہیں اے جدا نما مسا ہے کہ پھر کرنا تو بہت ہے ہاتھ پھیرو ایک چھکٹ ہے کسی رویت جدا بجود نہیں زیادہ زیادہ جانا کمزور سی رویتا ہونا جنہیں سردہ پھیر دے گیا تھا دیکھتے ہو رون جانا ہی مول لیا ایندرہ کیجئے تو گردن شروع دی اوٹھو تا کھاتھ لگا تھا پکییاں ہوئی نہیں تو سردہ مسا کرو کہنا چاہتے پھیرو گردن شروع دا کوئی نہیں پیر تو نہیں پھن لیا تک گھٹنا تک ٹکھنیاں تک اللہ نے احساس کب ہے ٹکھنیاں تک بس ٹکھنیاں جدے سوچے جان ایڈا تاں کھرنی لونی داری دا خلال جدہ داری پانی پھیر دے رو اوٹھو تک اوٹھو تک زکر لوگاں نے کی تا مردد اللہ میں بن قیم صاحب نے ایک کوئی نہیں صحیح بھی آوے ہیں پانی پھن رو رو پھن رو پھن رو نہیں تو دارا ہے گا نا جتھے وال نہیں یہ چنگی جناں چوٹا جائے کہ دجا پانی اٹھو دی لنگ دی لگ اللہ دا خیر صل اے نا بچوارن دی لڑنی اے صحیح حضور جلاللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا تو انہوں دا صحیح بارج ہو رہی کوئی ہاں ہاں اس تو فرمایا صرف ایک مہدنہ آپ حضور کر رہی ہونے جنیاں گلہ سابو جنیاں ساریاں معلومیاں دیاں فقییاں دیاں بایدان تو عائدہ کرو این کرو ایک قانون ہے ظاہری مگر اصل کی ہے اے سمجھو کھلکا ہوتے مغس کی ہے موون تو رہیاں zuہی او ادھو رہا دیاں ایک طے ہر یہ حضور میںbodبہ ایک طہار خصی طے مانویاں بچے جلے پڑے لے لکھو لے ایک اکھانا دس لی ہے موون میں پہنم پھرے آئے کہ اے حسیا حواست دوں کی ایک مانویاں دے اکھانا نہیں دس لی وہ اکرنہ سمجھا کرو کہ interns جنہوں توڑ رہے ہیں پچھے کی ہاتھ تورریاتوں اے سے ہاتھنا جوڑے ظلم کی لوگاں تھا مات تیرے قبض ہے واپس کرتا ہی اگر انہاں ظلمات اور توبہ کر کے انہاں مظلومہ راضی کر لیا ہے اور جیدہ جنہ سے واپس کرتا تیرے ہاتھ ہوتے گئے پھر تو اللہ باہر گاہ پیش ہونے سے کابل جی باہر تو لیئے ہیں جی پانی یا نیرہ ہاتھ گندے آجے تو زالہ میں تو کڑے مو ناں خدا دے سامنے کھڑا مو انجڑا ادنا شرم کر کہ جی مو انساناں تو نہیں بکھا سکتا ایسے کام کرنا تو بندہ ہنگو نہیں بکھا سکتا رکھنا پھر رہا تو خدا دے تیرے ہی بن جاندہ تو وہ سامنے دا کھڑا ہونا اپنے مو انو بے کھڑے پانی نہیں تہتا ہے یا یہ واقعی اس کابل ہو گیا اب میں خدا دے سامنے نہ کر سکتا وہی کتہ دیرے کھڑو سکا کہ کیا سنگر اللہ میرا چہرہ جلا ہے بلکل گناہ تو پاک ہے تو سرٹے آتھے پھیر لیا مگر سر جلا را سی را سو رئی سکتا ہے مادے چاہر بیجی نکلے سردار ہے سارے جسم دے اتھے کھڑا سر اتھے دماغ ہے انہوں جو تو ایسے تھوڑا جا وائپر پھیر رہا تو دماغ دنے جلا کھنا سا کہ میں مسکبر ہے اور مغرور ہے کہ نکل گیا وچھوں تو اپنے آپ نے خدا دے آجت مندہ سمجھ لیا کہ میری کھوپڑی جلا بڑائی جا کہ میں بڑا ہے اللہ میں کر رہتا ہے میں تو تیرا دلیل بن دا جاناں تو پہ رہا ہوتے ہیں تو انہیں اس قابل ہو گیا ہمیں خدا دے رستے سے چلیں نیک بن گیا ہمیں سرات مستقین تے چلیں اور اگر تو مجرم ہے تو تو اس رستے سے قدم کیوں رکھنا دست بشو بہرے تمسک بخیر اللہ جمیر رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ نہ حاتھ تو ہو کہ میدنا ہون حق نم پھڑنا دین نم پھڑنا جمیر دست بشو بہرے تمسک بخیر روح اعتندار توجہ بگا ہے اور مو انہیں توڑا کہ ہون غیران نہیں چان کرنا ربضہ ہو کر رہنا ایک پاسے مو کر رہنا اگر کفے مساہ برسر تہاج نے ہٹھیلینا پھر سرٹے مساہ کرتے ہون سرٹے تہاج رکھلا کہ ہون خدا دا تو بندہ بن گیا دو دے بندیاں شامل ہون دے لیکن پائے چونشت شستہ دا میراج نے جدہ ہون پیر توتے گیا گناہ تو توبہ کر لی کسے برے رستے نہیں مچرنا ہونے سے لگا کہ ہمیں رکھ دے سیڈی تکر ان تیرا میراج شروع ہو جائے مومن دا میراج ہے دنواز اے پڑ کریئے کی میں تسیسارے خالی این وضو کر لگا جانا ٹوٹکیا جانا او گلہ سا مولوی آنا او فقہ باطن کی کہنا جو ہر شاہ دلی انہوں سمجھا جائے تحارت حصیہ تحارت مانوی ایک تحارت ظاہر ایک تحارت بات ہونے وقت تر بہت تھوڑا رہ گیا مگر میں امام غزالی رحمت اللہ رہ پر زیم امام نے کتاب لکھی سارے عمر گزار تو بڑھا ہو گیا پلمس وی رہا مراضر رہا اوزمانے سے سارے اندھو بڑھے عوضے سے رہا آخر دردیش ہو گیا آج دی سمجھے لی اپنی مسیب تinctہ نو چارو دینے لگ پیا و maze فر کتاب اہیام ومدین لگی تو مر کے آب پیو دا اختصار کر گیا بیٹی نہیں لوکان کو پڑی جانی اس کتاب بھی چھوٹی جیدی تھی نو دا نافر انہیں المرشد الامین رکھ لیا اور مولانا عزیز کاندر لکھ لیا بے بندی عالم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت ہوت ہوگا کتاب ان اختصرا فی الامام الغزالی بنفس سے کتاب ہو دے گا کہ اس کتاب المرشد الامین تے مام غزالی نے اپنی کتاب دا آپ اختصار کر دا خلاتا کر دیتا بے بڑی انیٹر مرشد الامین پڑھ لے وہا اختصار у نفس تے مالانا تظریف دا مولانا کاندر لکھ دیا کہ کتاب ہے دی اول علی سسری ہے بے چائرہ سارے مدرسان انہوں کورس چامل کرے یہ جانیں نہ پڑھونا اس کتاب نہ پڑھونا مجھے پر امام رحمت اللہ فرماؤں دے تDR امام فرماؤں دے وَقَالَ الْإِمَامُ الْحِمَامُ غُجَّ حُجَّةِ الْإِسْلَامُ وَبُحَامَدَ الْغَزَالِي قَدَّ صَلَّىٰ صَرَّهُ وَمَتْتَعَنَا بِعُلُومِ بَرَكَاتِ آمین احتاریف کی تھی مولانا کارنی اللہ اخفاء اللہ زبیر بسائر جنانوں اللہ نے اندر دیں آکھاں دیتیا عقل بیانے نہیں انہوں نے اس کے لئے پتا اَنَّا حَمَّ الْأُمُورِ هُوَا تَدْحِرُ السَّرَائِ کہ تحارت جڑی نا اَسْنِ غُزُو غُسَلْتِ اَمْمُنْ سَمْدِ زَاہِرِي كَلَا اَسْلَ شَایِ جَدِ شَرَيْئِتِ اَحَامَنَا اور ضروری وہ باطن بھی صفائی ہے کہ اندر دیں آئے انہوں پاک کر اَسْنِ غُزَنِ غُسَلْتِ اَمْرَادِ بِقَوْلِ سَلْمَا اَتْتَهُورِ نِسْرُ الْإِمَانِ نِسْرُ الْإِمَارَةَ تَظَهِرْ بِالْتَمْزِیْفِ بِعْضَافَةِ الْمَائِ وَالْعِقَائِ وہ اندھے کدھی نہیں ہو سکتا بھی حضور نے فرمایا تحارت جلی یا پاکیزی ادہ دین ہے ادہ دین آندھے یہ نینوہ کھا کہتے پانی پالو تے اتنوں تولوئے نم وَتَخْرِيبِ الْبَاطِنُ وَبْعِقَائِ مَشْعُونَ بِالْأَقْبَاسِ وَالْعَقْدَارَ تے اندر نونا گندگیاں نا تے گناہ نا تے بریاں آتا نا پری رکھو اتنوں کوچے جاؤ اندھے کدھی حضورتہ دین ہے انہوں نہیں کہہ سکتے ہے ہاتھ ہے ہاتھ اندھے کدھی بھی نہیں ہو سکتا بللہ درسول اللہ پانی آیا ہے وہ دون واقعی کہتا دین ہے اندر دینوں آن دے وَتَخَارَةُ الْحَارَ بَمَرَاجِبِ اے ہو جا لوگ ہیں جنہوں پڑی دانا اللہ دی قسم اونا دنوں آنے اللہ جنہوں نے جنہت بہت بلان مقام دے اسے یہ تکی سے پہنچ رہا ہے ہمیں فسریں گے چھوٹیاں موٹیاں گر لائیں امام نے فرما اتحارت جڑیہ چار ترم دی چار سٹیج آج پہلا چاہے بار انہیں صاف کرنا کہ گندگیاں دور کرو کوئی وارد زیاد ہے انہوں ٹھیک کرو اے سارے جان دے وَتَخَارَةُ دوسرے نمبر دی تحارت ہے کہ اپنے جسم دیکھ جو انہوں بے کہتنا جڑے جڑے گناہ اور برانیاں ہوندے ہونا تو میں توبہ کرا اور چھڑنا یہ دوسرا نمبر ہے بے ہتھانا جو کرنا کھانا کرنا مونا توبہ کر انہوں پاک کر وَسَارِ سَتُتُتُّتُّتُّتُّتُّتُّتِهِرُ الْقَرْبَ بَنِ الْأَخْلَاقِ زُمِيمَةِ اور تیسرا نمبر ہے پھر دیلالا کہ جل ججرے بڑے اخلاق ہیں تکبر ہے حسد یا حقین ہیں دشمنیاں انہوں پاک کرنا مونا توبہ کرنا وَرْرَابَةُ تَتْتِهِرُ الْقَرْبِ قَلَبْ أَمَّا سَوَ اللَّهِ تَعَلَى پاک کرنا اکل و حواہد من حاضر مرات شرط للخواسی محباد و تطہیر و ظاہر سمہ تطہیر روح سمہ تطہیر قلب سمہ تطہیر سر فلا یم بگی انتظننان المراب بطہارہ تطہیر و ظاہر فاس قدی بھی نہ خیال کریں کہ جدا دین تحارتہ حکم دندہ نرائیہ اپنے بار نو پاک کرنا نا ہرگز نہ کر فیشفوتو کم آوال مقصود پھر اصل تحارت رہ جانی چرکو تو ایسے غزون لے کے تو رہ پھر درنا مگر داستہ جو نے بھی مرسبے جڑے چوندہ سے کتاب میں لکھ دکھے مگر آسانی نانتی آنے جو نے خانش کرنا نہیں لب جانے میرا اندر پاک ہو جائے فَهِنَّكَ لَوْشَمْرَتَ لَوْتُولَ عُمَرِكَ اِنَّا چیزانی تُو ساری عمر بھی لکھ بن کے لگا رہے گا نا فَهِرُبَهْمَا تَفُوسِي بَادَ الْمَقَاصِدِ پھر ہی ہو سکتا تھوڑا جاتے ہیں لبے ورنہ نفس سے اندر جلے پاک کرنا سوکا نہیں وَاللَّهُ عَلْمْ كَذَا فِيْلَهْا عَيْا وَالْمُرْشَدِ رَمِينَ اے تھوڑا جا تُکڑا پڑتا ورنہ امام بن قیم دیئے انشاءاللہ کسے میں پڑھوں گا انہیں تحارت لکیلی ہے اے وہ نیک لوگ ہیں جنہاں جیسے ہی احسان ماند ہیں اے صحیح مرشد ہے پیر پھلو کرلو اگلی نمازی چھڑا دن لانتا ہے اے ہو جائے مرشد پھڑی اے مرشد پھڑی میرے بے شک کبران چلے گا مرسان ستہ رستہ 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 اللہ توفیق دے زندگیانوں سماری ہے اے بہت تھوڑی ہیں میں گیا کل ہی لے گیا میں نے تو کھڑی دی میں آگیا تھا مگر میرے ایک دوست پھا تھا ماسٹر مستاکم نے آنسی بہت ساتھی ٹولانا ساڑی نالی پھینڈ ہے اور وہ زندگی تھی میں جاندہ رہا ہے میں نے وہ کھڑی دے رہا ہے میرا جنازہ مولی اس حاکی پڑے ہونے بھی مر لگے کہہ گیا بچے لائے گا بڑی دنیا سے وہ تھے پر میں لوگ پچھنے لگے دعا دوں تریکار نہ کال سمدھی میں کہا مولانا رضا سامبریلی رحمتلال ہے آلم اور کہتا ہے جسالم کہا یاد کرنی ہیں چودہیں اور چودہیں میرے جنازج پڑھنی ہیں ایر حدیث کو پڑھ دے نا کوئی بچے دیوبندی بڑے ایک نیاں کٹھنی ہیں چودہ ہیں تو ہاں سالہ بنایا پورا کیا میں لکھتی ہیں دے جنیاں ہی جہان کسے کتاب تھے ہیں انہوں یاد کرو اور میرے جنازج نماز یہ ساری ہیں پڑھنی ہیں اور ہوتے مسئلہ سمجھانا نہیں میں خوالہ جتو بھی میرے دوستی ایسے ہونے رہنج آرخاں چلے گئے حکیم آلمی غلام صاحب اور ہوتے پینڈسی ہوتے نمبردار ہونے دوستی مسئلہ سمجھو ہمیں حکمت نہ چاہیے بے وکوفانگو لاتھ مارنگو کوئی بیادا ہے دوستی انہوں نے مریلی نمبردار حکیم صاحب گئے انہیں آکھے میرے حبیدہ جنازج اسی غلام صاحب پڑھنی انہیں آکھے انہیں آکھے مریلی صاحب آکھے پلوننے یا کھننے انہیں جنازج پڑھایا جسے جنازج ختمیا انہوں نے حدیث انہیں آکھے مریلی صاحب بہت دعا کرو بڑے دانہ اببہ دہلی متبعہ انہیں آکھے نمبردار صاحب جو حضور نے پڑھے آسی نہ ہو میں نے یہ آسی میں پڑھتا یہ جنازج تو بہت حضور نے کوئی پڑھا انہیں آکھے مریلی صاحب وہ دسی جانا میں نے یہ پڑھے جانا مریلی صاحب کہ جو کچھ حضور نے پڑھا کتاب مرد جانا سب کچھ لکھیا اے جیسے کتاب جانا جیسے دعا آپ نے کی تھی آخر کچھ لکھے پڑھے میں نے نہیں علم ہے کہ مریلی صاحب دسی جانا میں پڑھے جانا مریلی صاحب آگیا نمبردار نے آکھا مریلی صاحب دسونا مریلی صاحب نے نہیں کوئی نہیں لکھے پڑھے وہ کیاں گا مریلی صاحب آگیا جہاں اللہ دے رسول دیکھے کہتا او نور ہے رسول کریم علیہ السلام قربان جائیے جمعیدہ خطبہ دینا تو پھر اجڑے ہمیں پڑھنا خطبہ مسلم اتو بات پڑھ دیت اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ ہر خطبے سنو دیکھ لوگوں سن لو سارے آن تو بطر بات اللہ دی کتاب ہے و خیر الحدیث حدیو محمد اور سارے طریقے آن چھو سنن طریقہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار نے اسے کیا جہاں کچھ لینا ہی چھت جاں نوے نوے طریقے ہیں پاہ میں تو ہواں چھوڑتا پھرنا اینا چکاکھنی ربنا آشکی محکم ساز تکلید ہے یار جہاں آشک ہیں اللہ رسول دا جہاں رسول اللہ دی تکلید فنا ہو جاں قدم بکدم اٹھے چل تاک مندے توشوہ دی ازدان شکار پھر تیرے جہاں خدا ہونا ہے خدا تینی تد لبنا جہاں رسول اللہ دی تکلید فنا ہو گیا اور اسے حوالہ دیتا ایسا پیارا کہ مسئلہ بھی نہیں ہو نہ دین ازلی مطبور کر دا مگر حضرت بازی بستامی ولی یعنی سردار سید الطعفہ خربوزہ آ گیا وانا پوچھے آرمان خربوزہ حضور نے کنے کھا دا کوئی ذکر آیا کہ اللہ کھا دا کوئی شاہ کر دی کیونکہ بٹیخ دیرا ہندوانہ ازلی چاہیا خربوزہ نے کھا دا کوئی خجور کھا دی تاکہ دوانہ ازلی مزاد مزدر ہو جائے ایک بادی ہے گرمی ہے خربوزہ دا کوئی آیا علمانہ آکھا نہیں بے بسی ہے خربوزہ دا کوئی ذکر نہیں رہا تو اسے باش دید دا حوالہ اقبال لینے سے جنہوں نے شراب پین دا سیدھا ہے اے حرامی لوگ ہیں انہوں نے پدھا بے اقبال جنہیں پڑھ لیا ہوئی انہوں نے چنگلت نہیں آسکے اور دین بل آجانا انہیں مرضہ آمدر زندہ کیا انہوں نے حرامی آگے آرسان جانداز میں نے بلکل کس پہ چھوٹے ہیں ایک بادی پر آگا ایک کامرہ بستام در تقرید فرد ہی چنابت خردنے خربوزہ کے چونکہ رسول اللہ تھی محبت غرق تھی انہوں نے اکا پھر خربوزہ اٹھا لو میں کسے ہورسرہ نہ کھا رہا ہوں حضورے ہورسرہ نہ کھا یہ تو آگا کہ لبنا ربنا رب سے لبنا حضور دے پیچھے چلیں اگر اینو چھڑ دیں گا رب نہیں لبنا دوزخ چلا دیں گا اللہ تعفیق دے بغت تو طائب ہو سنن دی پیروی کرو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد اللہ بسم اللہ جمعیدی نماز سے پہلا اللہ تعالیٰ آجر دیکھ ساتھی نے اے پجاہ ہزار رفاہ مسجد قبول فرمایا اللہ باقیانوں نے تحفیق دیتے پھر کے بھی کٹھا کر لیا کرو تھوڑا کوئی دے بہتا انشاءاللہ کوئی نہیں بھی پجاہ ہزار کسی کو نہیں داسی دیتے ہیں انہیں وہی بڑی کرے حصہ پا جا کرو اے دو مسئلے بھی آگئے کہ اس تیر سے بذور ٹوٹ جاتا بسم اللہ بہت اچھی کہلے تیرے اس موقع تھی کو سکھ لیا کرو وضوط اور نا رہی ہیں شیعانہ لکھنا رہی ہیں لکھنے رہی ہیں انہیں وہی نام میں یاد ہے دنہ توانا ہی ہونی ہے اے دنہ میں چٹ گیا اے دنہ میں چٹ گیا بے فکر ہو جاؤ بہت تھوڑی ہیں تیئے کہ دو رستے جڑے اللہ تعالی نے بنایا ہے پکانے پشاورا انہیں جو کوئی چیز نکر جائے تندرست بندے بیمار دی نکرے دونوں بھی معافی ہیں تندرستی نکرے نا ہوا نکرے پکانا نکرے پشاورا نکرے مزید نکرے اے او چیزیں ہیں خروج من المخرج ہیں دو رستے جڑے نا سبیل ہیں انہیں جو کسے شایدہ نکرنا وہ زنوں توڑ دا خروج من السبیل ہیں دو رستے انہیں جو کوئی چیز نکرے اگلی گل ہے وہ بھی یہ دے پارونیاں مگرود ہوسکتا ہے انہیں جو کوئی چیز نکر گئی ہوئے او نیندہ غلبہ آدمی انہیں بہوش ہو گیا یا نیند آگئی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو میں نے ان کی پتا کوئی چیز نکر گئی ہوا یا نہیں انہوں نیندہوں نار رات بس انا دوان دو ساہ وضو تو نہ اشاق کوئی نہیں میرے ترے اندھو کوئی ہورشاہ نہیں توڑ ہورجلان نما کرتا نکسی رپورٹ کی جو جب بسم اللہ خون توکہ انہیں اگر نما وضو کر لیا تو تو انہیں کی ہے ٹوٹا ٹوٹا کوچھ نہیں اگر وہ صرف خون توکہ آگے نہ پڑی جائے نما وضو کہا میں وضو صرف دو ساہیں توڑ دوان رسلان تو کسی شاہدہ نکلنا یا صورتہ نہیں نہیں رہی تو ابداسہ نہیں سکتا اب نکڑی نہیں یہ بھی مزنہ انوان دے اندیشہ ہے کوئی شاہد نکل نہ گئی ہو ورناصل وہ ہوئی ہے توڑنا لی ایتے جے وضو توڑنا لی جائے اگر بچے نے کہنا پوچھا ایامِ حیث گزر جانے کے بعد قابل از غصر وضعیفہ از اوزیر زائدہ یا نہیں اگر کوئی کر لے تو اس کا حقیق کیا ہے حیث دے دن گزر چکے گا خون بند ہو چکا مگر بیوی نے جے غصر نہیں کیتا اس بارے بے ہلکورے بھی ضرور نہیں ہیں بچے تجھڑے چھوٹے ہیں مگر بالگانوں نے لوڑ پہنی دینا خود حضور نے اپنی بیوی نے کہا تھا توسی ماں وہاں جے جب آپ پوچھے دس جا جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند ہو چکا تو غصر نہیں کیتا ہونے لئے کہ جماع کر سکنا انجھ صاف ہون تو بات کرنا اولا اب بہتر ہے کہ صاف سوسرا ہو جائے مگر اگر پہلہ کر لے تسلیح ہوئے کہ خون بند ہو چکا کہ جائد ہے اس تو قرآن دولہ سے بس دے حتیٰ یتھرنا حتیٰ یتتہرنا ایک جسے صرف یتھرنا کیا کہ اگر خون بند ہو گیا جائد اگر یتتہرنا بہت خان سوسرا ہو جائے یعنی بہتر بھی دستہ کہ وہ بہتر ہے آلہ مگر جائد بھی دستہ چلو نوجواناں جی ضرورت ہے اگر یہ کہل ہوئے مسئلہ توڑے سامنے واضح کرتا ہے السلام علیکہ میری والدہ بہت زیادہ بیمارہ آپ سے بہترکل انشاءاللہ نماز تو بات دعا کرنی ہیں جلی اجمر حوم جو انہوں نے بھی کرنی ہیں بیمارہ نے بھی کرنی ہیں پتہ بھی کیوئے پتہ بھی کرنی ہے ہمارہ نے بھی کرنی ہے نہیں تیمم جیدانا یہ حضر اور حضر دکاتی ہے اگر پانی نہیں میرے یہ پانی ہے استعمال کرنا وہ دا نقصان دندہ کوئی موقانی بیمار ہون دا اندیشہ پھر تیمم آر تیمم بہت چھوٹا جائے کوئی نہیں ہے اچھویں کر کے ہیں کر کے ادنا تبریجی سمجھوں در انہوں نے بندہ تھا یار اس جمعوں نے بے وضور ہے نا جنگا یہ ہو جائے کوئی وقت کھانا میں بس بسم اللہ کہا کہ جیسے کہا تھے مٹی ہے نا پاہ میں دیوار نا رہی ہے یہاں سمجھو کٹائی بھی ہوتے بھی کٹا نکلا مٹی ہونی چاہیے مٹی تھے بسم اللہ ہاتھ مار رہے تھے اے جیتھے ہیں نہیں بار ہیتھے ہاتھ تیرے اے بیلکل خسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا دعا نہیں کوئی تیمہ میں پاک سال اے ایڈا یہودی ہے جیسے ہم آئیشہ رضی نے سنیا بے نہ رہیں گے پھر وضو کر دیں نہ کیا جائے تو آرے یہودی جیسے رات باقی پاک لو بے ہون کڑی شہر ہے جیسے ہوتا ہونی جیسے اہمیں پانی زائے کریں مہ سر وضو کیسے یہ سو پارو سو لالو کوئی کرنے یہ دی پھتے ہیں پھری جانا جاتے کہ تو ہی لوندے نہیں نہ لائے لیں پھر وضو کر کے پاؤنیا پانیا اگر او سے تنا رنگا ایک دن ایک رات وطن سفر چین دن تل رہا آسانی جتی ہے صرف ہاتھ لگا رہا حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے سفرت ہو گیا نہ ہونے دے قابل انہاں سمجھا وضوط پانی وردی تھا چہمم سارے پانی پھیری تھا کپڑے لا کے تو رہتے نہ انہوں نے اتنا پلٹنیاں لنیاں سارے بزنوں مٹی مڑی مڑ کے نبی اللہ علیہ السلام پوچھا تھا ابنا کیا مارے کے کنلی کڑی لوڑ سی پاہیں غسل دی حاج سی بسم اللہ کوئی ادھے وقت خانے نہیں اسلام آسان دین ہے اور یہیسی اللہ تعالیٰ رسولت ہے بالکل ممنون ہے کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر سے جنہیں سانویں آسان دین درست ہے کوئی اچھے گلدن نہیں جتھے گلدن نظر آوگی پلے بن لو گل او کسے ماروی جی یا کلدہ فطور ہوگا ورنہ دین اصل پڑھو گے تو اچھے آسانی ہیں اچھانی ہیں ہاں حضورت بات جنہیں اسلام انگلی اٹھاؤں دے یہ آسان میں غلط کر دیں آسان میں بکھنا تو بالکل ہی غلط ہے سرپیڑی کوئی انگلی اٹھونا ضرور ربود آود دیکھ رہا ہے مگر وہ ضعیف ہے اس قابل نہیں کلمہ پڑھنا وضو جیسے کرنا اوزو انباد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و حضر اللہ شریف اللہ و اشہدو انہ محمد علی مونج پانی 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 ناکس پانی پانی چاہیے دیکھو کہ کوئی آنے بھی وچ فرض ہے کئی آنے تاں ہوں سونا روڑے تو بڑی ہونا نہیں مونج پانی 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 چاہیے شاور چھڑے سر تو پیرا تک جدا پانی پھر ہے سب کوئی بچے آ گیا مساڑی سارے ہور بھی گلانجنیہ پھر آگلے جو میں لکھ جا دو پوچھلاو کوش کوئی نماز سے انہیں چاہیے انہیں چاہیے ہور باکی کیوں تھے فلسیبگار نے مٹی ہوئے ہیں کئی دن میں ایسی دیواراں ہوندی ہیں مٹی کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی مٹی ہونے کیا فام ساو بے وجوہ کم ویدی کم مین ہو مین ہوا کہ اس مٹی نوں اس سے مل یا پانی ہوئے یا پھر مٹی ملی جائے جڑی مینوں تو انوں اپنی اصل حقیقت سمجھوندی مینہ جمعی آنچہ جو چلا جانا ہے ایڈا متقبر نہ ہوندہ پھر اپنے موں سے بھی مللا جاتاں بھی مللا اصلیت چریئے گی مینہ خلقنا کم اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا وفیہا نویدو کم اسی میں لے جائیں گے ومینہ نو خرد کمتار اور آخر میں نکلے چلو وقت ہو گیا انہوں تو انہوں دعوت دیتی ہے بگر کوئی حضور غسل دے مسائل رہ جانا تو پھر کتھے کر کے اگرے جمعی جو تاکہ سب انہوں کچھ نہ کچھ دین دی واقفی ہے تو غسل راستے ہیں کہ انہوں نے سکاں ہے ساڑا سکاں بزن دلا ہے اسے تک وار برابر سکاں نہیں رہنا سای غسل وہ بھی چنگا ہے خاضی صاحب اگر ہم مٹی نہیں مردی اے شنیاں نوزیاں ہیں برے پرے ٹھیک ہے اور برے ہوں گے مگر وہ چنگاں کر دیا ہے بے سجدہ گاہ انہوں نے بنائی مٹی جی نا ایک ایسی جیتے سجدہ ہو سکتا ایک جیتے نماز پڑھنے ہوتے سجدہ کر دیں اے دے میں حضرت امام مالک ابن مسعود بغیر آنے مٹی جیتے سجدہ کرو انہوں پورا کر دیں وہانے دوسرے جیتے کالین یا لے نا آرا کسندے بیت گل سونوی لیا کر اور دوسرا ہوتا فیضا ہے اگر بس بھی ہو جہاں کر دیا جیب چونوں فیدہ ہے چگڑی جاندہ کوئی فیضا نہیں مسجد نبی جب اب القاسم خوی نے سمجھا شرطان ہو انہوں نے آگیا اپنے رسالیں ان شاہب پانگے جیتے بہت زیادہ گل فیدہ نہیں اگر اگر سجدہ دیں وہ رکھ لیا تو سجدہ کرے ایک گالوی بڑی جیالا حضرت احمد مسرور نے سارے عمر صافتے سجدہ نہیں کیتا تو نہ جا نماز سے کیتا مٹی سے کی اور عمر بن عبدالعزیزہ بھی ہوندہ بھی نماز پان لگ لئے مٹی منگوا کے انہیں تھانچ کھلار لئی جس سے سجدہ کر دی وہ سجدہ کر دی ربنا سجدہ سجدہ کر دی اور انہیں اڑھے رکیمتی جا ہگے کالین ہوں سجدہ کر کے چلے اے چود رات خاک علوب دونا چاہیتا اب تشانی نمٹی غررے مٹی سے ایسے تو عرب لوگاں سجدہ اللہ تعالیٰ اس کی خاک کو خاک علوب کرے یعنی آزیدہ نشان چلو انہیں ہو گیا مسائر ہے جائے نا انشاءاللہ اوچھ لیا کر نہیں ہوں نماز پڑی وہ بیٹا سخت نہیں ہوں دی نا اپکائی ہوں دی میں صاحب کو جانا وہ کچی مٹی دی ہوں دی انہیں بہت زیادہ محبت کر دی کربلا یعنی آزیدہ ہوں دی ہوں دی مٹی کچی انہوں پکاؤں دے نہیں پکے نہیں ہوں سکتا وہ بیٹا کچی وہ دیتے ہو رہا تھے ہوں دیتے بہت گھردوں پاکی رونا خاک ہوں دی ہوں دیتے ہاتھ کھر جنبا اللہ مصرلہ محمد النبی وازواج امہات المومنین وزریتہی و اہل بیت عید کما صلی اللہ تعالی علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید و مجید اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ورمات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائی ذالقربا وینہان الفحشاء والمنکر والبغی جائز کم لاللہ کم تذکرون موسیقی 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 موسیقی